اسلام علیکم حدیث دل میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر افتخاہ دوستو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لئے جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی ترقی آفتہ معاشروں کی خصوصیات اور آج کی ویڈیو ہے کچھرہ جاپان اور ہم عزیز دوستو دنیا میں جہاں کئی پہ بھی لوگ بخصتے ہیں انسان رہتے ہیں ان کے رہنے سہنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کچھرہ پیدا ہوتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں پہلے تو عوام یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھرہ کم سے کم پیدا ہو اور پھر جتنا کچھرہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی لوکل گورنمنٹ بھی اس کوڑے کو اکٹھا کرنے اور شائع کو صاف سترہ رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں پورا کرتی ہیں اچھا دوستو اس وقت سڑھے تین کروڑ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں روزانہ تقریباً اٹھالیس ہزار ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے لیکن وہاں کے شہری اور حکومت ملکہ ٹوکیو کو بالکل صاف سترہ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ذرا کراچی کو دیکھئے ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ ٹوکیو کے نصف سے بھی بہت کام ہے اور ٹوکیو کے مقابلے میں وہاں صرف ایک تہائی یعنی تقریباً سولہ ہزار ٹن روزانہ کچھرہ پیدا ہوتا ہے لیکن عوام کی غیظ زمداری اور حکومت کی بد انتظامی اور نا اہلی کی وجہ سے کراچی آج کچھرے کا ایک ڈھیر ہے اور صرف کراچی کا کیا ذکر ہے پاکستان کے کسی شہر گاؤں قصبے میں چلے جائیے آپ کو ہر طرف سڑکوں پر کچھرے کے ڈھیر ملیں گے گلی کوچھے ندی نالے کونے کھدرے سب گن سے اٹے ہوئے ہوں گے اس افسوس ناک صورتحال میں جہاں حکومت کی نہ اہلی نہ کامی اور بد انتظامی بنیادی کے ادارہ دا کرتی ہے وہاں معاشرے کا ہر فرد بھی غیر زمداری کا مظاہرہ کا طبعہ نظر آتا ہے این ممکن ہے کہ سڑک پر آپ کے سامنے ایک چم چم کرتی نئے موڈل کی بڑی ساری کار کا شیشہ کھلے اور ایک ہاتھ گن کا براولی فافہ نکال کے باہر سڑک پر پھینک دے یا ایک اچھے خاصے پڑے لکے سمجھدہ صاحب کیلہ کھانے کے بعد چھلکا فٹ پھینک ہے تو چلتے بنے چند دوست یا ایک فیملی جب کسی پارک میں سے پکنک منا کے اٹھتی ہے تو اپنے پیچھے چھلکوں ڈبوں بوتلوں استعمال شدہ ٹیشو پیپروں کا ایک ڈھیر چھوڑ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بس اور ٹرین میں بھی لوگ سگریٹوں کے ٹوٹے اور منگ پھلی کے چھلکے زمین پر نیچے اپنے فش پر پھینکتے رہتے ہیں آپ کسی بزار دفتہ گلی حتیٰ کہ ہسپتال میں سے بھی گزریں تو تمام دیواریں پان کی پیکوں سے رنگین نظر آئیں گی اچھا اس کے ساتھ غور کیجئے کہ پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے علودہ ترین شہر کا ناقابل رشت کے عزاز بھی پاکستانی کے کسی شہر کے اسے میں آ رہا ہے کبھی کراچی تو کبھی پشاور اور کبھی لہوہ کی باری آ جاتی ہے گندگی کے اس مقابلے میں ہم کسی کو جیتنے نہیں دیتے دوستو کیا ہم نے اسی طریقے سے ہیوانوں کے ایک باڑے میں رہنے کا فاصلہ کیا یا ہم اپنے ملک کو صاف اور اپنے معاشر کو ذمہ دار بنانے کی کوکاوش کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صفائی کے انتظامات کی بنیادی ذمہ داری تو بیرل حکومت پر ہی آئید ہوتی ہے لیکن بدقزمتی سے باقی شعبوں کی طرح اس بارے میں بھی حکومت کی کارگردگی عموماً صرف نمائشی لپاپوتی تاکی محدود رہتی ہے اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک ایک مضبوط باختہا ذمہ دار اور جواب دے مقامی حکومتوں کا نظام اس ملک میں رائج نہیں ہوتا حکومت کی سطح پر صفائی کے انتظامات مایوس کون ہی رہیں گے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری نہ کریں کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا کچھرہ ذمہ داری کے ساتھ ڈسٹ بین میں ڈال دیں اور اگر ڈسٹ بین وہیہ نہیں ہے تو مثلا پارک میں اپنا پیدا کردہ کچھرہ اور کورا ٹریش جو ہے وہ کسی ایک لفافے میں جمع کرتے جائیں اور واپسی پر جس طریقے سے گھر سے پکنی کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے اس طریقے سے کچھرے کا تھیلہ واپس لے جائے اور احتیاط سے اسے ٹھک آنے لگائیں اسی طریقے سے کار بس یا ٹرین میں سفر کے درمیان ایک لفافہ گند کے لیے مختص کر لیں اور تمام گند اسی میں ڈالتے جائیں سڑک کے اپنا سفر کے آخر پر اس کو احتیاط سے ڈسپوز آف کر دیں سڑکوں اور پبلک مقامات پر اس خیال سے گندہ ڈالیں کہ دیکھیں باقی لوگ بھی تو ڈال رہے ہیں کیونکہ باقی لوگوں میں سے کچھ تو چوری چکاری شراب نوشی غبرن ڈاکہ ماں باپ کی نافرمانی خدا کی ناشکری اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے کرنے سے یہ ناجائز باتیں جائز تو نہیں ہو جاتی ہیں برائی تو برائی رہتی ہے ہمیں کم از کم برائی میں حصہ ڈالنے سے سخت پریز کرنا چاہیے اور ویسے بھی ہمارے ملک میں عوام کی ایک عظیم اکثریت دین اسلام سے وفاداری کا دم بھتی ہے وہ دین جو صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے جس کا بنیادی رکن یعنی نماز وضو کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا پھر ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی اتنا گندہ کیوں ہے آپ سوچئے کہ کیا یہ منافقت نہیں کہ ہم زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول کے عشقے دعوے کریں لیکن جب عمل کی باری آئے تو میں منرل وارٹر کی ایک خالی بوتل بھی بن میں پھینکنے کی توفیق نہ ہو میری گزارش ہوگی کہ چند منٹ نکال کر نیٹ پر ذرا جاپانی فوٹبال ٹیم اور جاپان کے شائقین کا قطع کے فیفا فوٹبال کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں احساس زمداری کا مظاہرہ دیکھئی اپنے افتتائی میچ میں جرمنی کو شکست دینے کے بعد فتح کا جشن وہ ایسے منا رہے ہیں کہ ٹیم کے کھلاڑی اپنے چینجنگ روم کی صفائی کرتے ہیں اور میدان میں موجود جیپنیز پین سٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے آٹھ ہزار لفافوں میں سٹیڈیم میں موجود تمام کچرہ اٹھا کر سٹیڈیم کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے میچ اب ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہونا اور انہوں نے صفائی کی اور ذمہ داری کی یہ درکشہ نبایت صرف جیت کے وقت پہ ہی نہیں دکھائی ہے بلکہ دوزار اٹھارہ میں روس میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں جبکہ جاپان کی ٹیم نوک آؤٹ راؤنڈ میں دو گول پہلے کرنے کے باوجود بیلجیم سے ہار گئی تھی تو سب نے یہ دیکھا کہ جاپانی تماشاہی ایک ہاتھ سے اپنے آنسو پہنچ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے سٹیڈیم میں موجود کچھرہ اکٹھا کر کے سٹیڈیم کو صاف کر رہے تھے اور اس دن اس دل شکن ہار کے باوجود کھلاڑیوں نے مل کر اپنا لوکر روم جگمک جگمک صاف کر دیا اور جاتے ہوئے رشیان زبان میں لکھا ہوا ایک شکریہ کا نوٹ بھی وہاں چھوڑ گئے اس کی تصویح اس وقت آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے دوستو یہ کیسی قابل رشک اور قابل تکلید روایت ہے ایسے شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہاں اگر ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ ڈسٹ بینے لگی ہوں تو شاید یہاں پہ بھی لوگ کڑا جو ککٹ ہے وہ نیچے پہنکنے کی بجائے بین میں پہنکیں لیکن بدقسمتی سے امائیت ہے اور یہ دل شکن نظارہ بھی عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ بین تو آدھی خالی پڑی ہوتی ہے اور فرس جو ہے وہ کچھرے سے اٹھا ہوتا ہے اور ویسے بھی جاپان نے ڈسٹ بین اور کڑے دانوں کے بارے میں تو دنیا کو ایک نئے تصور سے روشناس کروا دی ہے اب آپ جاپان جائیں تو آپ کو شاز ہی گئیں کوئی ڈسٹ بین لگی بھی ملے گی وہاں پہ صفائی کا نیا تصور یہ ہے کہ استعمال کے بعد اس جگہ کو صاف کریں اور اپنا پیدا کیا ہوا کچھرہ آپ نے ساتھ لے کر جائیں ڈسٹ بین میں ڈھوٹ دیں پھریں بلکہ جاپان کے جو متدد تعلیمی ادارے ہیں اور دفاتر ہیں وہاں تو آپ جنرٹوریل سٹاف یعنی کہ صفائی کا ملاوی بہت کامی رکھا جاتا ہے سکول کے سادزہ اور طلبہ تعلیم کے بعد خود اپنے سکول کو صاف کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اپنا کام خود کرنے میں عظمت ہے محترم دوستو ہمیں بھی اس بارے میں ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کے زورت ہے کچھرہ پھیلانے کی بجائے اسے ایک لفافے میں اکٹھا کریں اور جاتے ہوئے اس کو ساتھ لے جائیے تاکہ اسے ایک مناسب جگہ پر ذمہ داری کے ساتھ ٹکانے لگایا جا سکے یاد رکھئے صفائی نصفی معن ہے اپنے عیدیت کے محول اور اپنے ملک کو صاف رکھنا مرادینی اخلاقی اور سماجی فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اور اپنے ملک سے محبت کا عملی ثبوت بھی یہی ہے کیونکہ جیسے ورنہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے بابا تو پھر پھر سب کہانی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اپنے اور اپنے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کا ذمہ داری کے ساتھ بہت خیال رکھیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ